اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم نے علف سے سی تک کی کہ حرف کی مشک سکول میں کی ہوئی ہے آج ہم حرف جیم کو لکھنے کی مشک کریں گے پیارے بچوں اپنی اردو کی کتاب کھولیں صفحہ نمبر صفحہ نمبر گیارہ پر آپ بچوں جیم کو لکھنے کی مشک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ترچی لائن کھیجیں گے اس کے ساتھ ہی ہم سیدھی لائن کھیجیں گے سیدھی لائن کے ساتھ میں ہی اپنے رائن سائیڈ کی طرف سے ہم گولائی دینا شروع کریں گے سیدھی لائن کا کونہ اور جیم کی دم آمنے سامنے آنی چاہیے جیسا کہ میں آپ کو ایک ہلکی لائن سے بتاؤں گی کہ اس کا کونہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہا ہے آمنے سامنے آ رہا ہے اور جیم کے پیٹ کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے ان دو لائن کے بیج میں ایک نکتہ ہم نے ڈالنا ہے اسی طرح ہم دوسرا جیم لکھیں گے ترچی لائن ایک سیدھی لائن سیدھی لائن کے ساتھ ہی ہم نے گولائی دینا شروع کرنی ہے اور بیج میں ایک نکتہ ترچی لائن سیدھی لائن سیدھی لائن کے ساتھ ہی گولائی شروع کرنی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیدھی لائن کا کونہ اور جیم کی دم کا دم آمنے سامنے آنی چاہیے اور بیچ میں ایک نکتہ آؤ بچوں دوبارہ سے اب ہم جیم لکھنا شروع کریں گے ترچی لائن سیدھی لائن اور گولائی اور بیچ میں ایک نکتہ ترچی لائن سیدھی لائن اور بیچ میں ایک نکتہ ترچی لائن سیدھی لائن سیدھی لائن کے ساتھ ہی گولائی دینا اور ان دو لائنوں کے بیچ میں ایک نکتہ بچوں بچوں مجھے امید ہے کہ آپ نے جیم لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا ہوگا اب میرے ساتھ آپ دہرائیں گے جیم 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 بچوں آپ کی کتاب میں کچھ اشکال دی ہوئی ہیں اب ہم ان اشکال کی مشک کریں گے میرے ساتھ دہرائیں گے آپ بھی جیم سے جہاز جیم سے جہاز جیم سے جیب جیم سے جیب جیم سے جوتا آج کے سبق میں ہم نے جیم لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ